السلام علیکم پیارے بند بھائیوں کے آلے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھا خریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھا خریہ سے ہوں تو آج کا جو بلوک ہے ہم اسی طرح جو ہے بنا رہے ہیں دراصل آج میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ سب کو دکھانے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں بچین بھی پیدا ہوئی ہے جس کے ویسے میں بانڈ ہو چکی ہوں تو میں دراصل مارکیٹ کے حوالے سے نہیں نکل پا رہی ہوں کہ میں مارکیٹ نکلوں اور جو بھی مارکیٹ کے جو بھی صورتحال ہے وہ آپ سب کو آگا کروں وہاں کے ریٹ وغیرہ یا جو چیزیں سامان وغیرہ تو اسی کے حوالے سے تو مجھے بہت مشکل ہو رہا ہے نکلنا بس یہ ہے کہ آج گھر میں ہی آپ سب کے ساتھ نگپ شپ کر رہی ہوں اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح میں نے بارہ جنوری اپنی چھوٹی بیٹی کی منگنی کے حوالے سے آپ سب کو جو ہے خبردار کیا تھا تو وہ تاریخ جو ہے تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے دراصل جو بیچوالی بیٹی میری ٹھیک ہوئی ہے اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے دو تین دن آگے کر دیئے ہیں تو یہی ایک بات ہے جو منگنی ہماری جو ہے پندرہ جنوری کو چلی گئی ہے اور انشاءاللہ پندرہ جنوری کو بھی ہم آپ کو جو ہے اس دن کا جو ہے ہم ولوگ بنائیں گے ضرور اور آپ سب کو دکھائیں گے بھی اور جن کی جو بھی روٹین ہوگی آپ سب سے شیئر کریں گے تو آئیے چلتے آپ کو اپنی نواسی دکھاتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھنے اور جو سارا دن کی جو بھی روٹین ہے سیڈا پھے وہ تو آپ سب سے نہیں شیئر کر سکتے ہیں دراصل بیزی بہت ہوں مرپس فرصت بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سب بہت بھی نہ ہوئے اور جو ہے تھوڑی سی گف شپ آپ سب سے ہوئے بچی کی جو ہے دعائیں ختم ہو چکی ہیں تو تقریباً چلتی ہوں بچی کی دعائیں لینے کے لیے تھوڑا میں نے دیر سویر کی ہے کہ جو ہے سردیاں ہیں اور میڈیکل کھل جائے تو اب نکلتی ہوں میں تھوڑی دیر میں جو ہے دعائیں کے لیے میڈیکل پہنچتی ہوں اور بچی کی دعائیں لے کے آنی ہے تو انشاءاللہ دعائیں بھی جا کے لے آتی ہیں تو اس ٹائم پہ میں نواسی کے پاس پہنچ گئی ہوں یہ ری بچی میری اور جو ہے یہ نین پڑی ہی ہے تو یہ سوئی ہے بہت اس نے تنگ کیا ہے جب سے ماشاءاللہ پیدا ہوئی ہے تو اس کی پیدایش دراصل صبح ساڑھے چار بجے کی ہے تو دن بھار یہ نین کرتی ہے آرام کرتی ہے اور پھر جو ہے رات میں بھی ہمیں بہت تنگ کرتی ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہی بات کہنا چاہوں گی کہ فیلحال تو بچی ہے معصوم ہے اتنا مثلا جو ہے تنگ کرنا تو اس کا ظاہر سی باتیں بات بنتی ہے کہ دیلی جو ہے یہ کچھ تو نین کرتی ہے کوئی در اور کوئی در آرام کے بعد پھر تھوڑا تنگ بھی کرتی ہے اور اس کے ناف کا مسئلہ تھا نہ ہو بھی اس کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتر چکا ہے بس یہ ہے کہ بچی تھوڑی کمزور ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اس کی کیار کرنی پڑے گی اور جو ہے انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ یہ کچھ بہتر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میری بیٹیوں کو اپنے گھر بھی جانا ہے تو سوچتے ہیں کہ بچی کے جانے کے بعد پھر جو ہے میرا گھر بلکل سونا سونا سا ہو جائے گا دراصل کافی عرصے کے بعد میرے گھر میں چھوڑا بچہ آیا ہے جو سب کو بہت زیادہ یہ بچی پیاری ہے اور سب بہت زیادہ اس سے لڑکوٹ محبت کرتے ہیں تو بس یہی صورتحال ہے آج کی روٹین کی اور منگنی کے جو بھی سٹ اپ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ سب کو بتاتے چلیں گے آج کے لیے میں سمجھتی ہوں کتنا کافی ہے اور جو بھی منگنی کی روٹین ہوگی وہ آپ سب کو آگا کریں گے اس دن کافی سارے تمام وغیرہ ہوں گے دراصل منگنی میں ہم لوگ کھانے کا سٹ اپ بھی رکھ رہے ہیں اور جو ہے منگنی بھی ہوگی یعنی کہ انگوٹھی پینائی جائے گی اور کافی سارے میمان جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آئیں گے تو دعوت تقریبا دے چکے ہیں یعنی کہ میری بیٹی کے جو سسرالے انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی ان کے جاننے والے تھے انہوں نے سب کو دعوت دے دی ہے باقی رہ گئی ہوں میں تو میری انشاءاللہ دو تین دن کا ارادہ ہے کہ میں نکلوں گی سب کو دعوت دینے کے لیے انوائیڈ کرنے کے لیے تو انشاءاللہ دو تین دن میں میں نکل کے پر سب کو دعوت دوں گا تو تب تک کے لیے انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا آنے والی جو دن ہیں آنے والی دنوں میں میری فل کوشش ہے کہ اچھے سے اچھے بلوک میں بنا پاؤں دراصل تھوڑا بانڈ ہو چونکہ بچی کے ویسے میرا گھر سے نکلنا بہت دشوار ہو گیا ہے کیونکہ دن بالکل چھوٹے ہیں اور بس سارا دن کام آج میں جو ہے وقت نکل جاتا ہے تو دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو انشاءاللہ بس دعا کریں آپ سب بھی کہ بچی میری جلد ٹھیک ہو جائے اور انشاءاللہ جیسے ہی بچی ٹھیک ہو جائے گی جیسے ہی مجھے موقع ملے گا تو انشاءاللہ اچھے سے اچھے بلوک میں ڈالوں گی اور میری پوری کوشش ہے کہ میرے بیر بہن بھائیوں مجھے کافی سیپورٹ کریں تاکہ آپ لوگ کی سیپورٹ کیسٹر مجھے سغزر ہوتے کیونکہ تین چار ماہینے ہو گئے ہیں میری جوپ بھی نہیں ہے اور پھر بیش میں مجھے جو ہے ویٹ کرنا پڑا بچی کے حوالے سے بچی کو میں گھر لے کے آئی تھی ڈیلیوری کے لیے تو اللہ کے فضل سے بچی ٹھیک ٹھاک ہو گئی ہے تو دراصل جوپ ملنے ملنے میں مجھے مہینہ ڈڑ تو لگی جائے گا تو انشاءاللہ بس آپ سب بھی دعا کریں میری بھی دعایں آپ سب کے ساتھ ہیں تب تک لئے اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ کل کی کوشش ہے کہ کل کا کوئی ولوک میں گھر کے حوالے سے ڈالوں گی اور انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی صبح ایک نئی ولوک کے ساتھ تب تک لئے پیارہ بھن بھائی اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ موسیقی